دن ہے اور تاک رات ہے کوئی علمی بات علمی مجلس میں بیٹھنا یہ بھی بڑے عجروں سواب اور فضائل کی بات ہوتی ہے محضرت سامین اگرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک تیس آیتوں کی صورت ہے جو بندہ رات سونے سے پہلے اس کو اپنی عادت کا حصہ بنا لیتا ہے رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کے اندر بھی وسط مجود ہے ایک بندے کی عادت ہے روٹین ہے کہ وہ رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے اور کسی دن اس کو نین جلدی آگئی وہ پہلے پڑھ لے یہ بات ضروری نہیں کہ بس سونے سے متصل پڑھنا ہے یعنی اس نے اس رات میں ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ٹائم ٹیبل اور شڈول بندہ اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے وہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہے کہ اس اکیلی صورت کو پڑھ لینے سے بعد ایسے فضائل انسان کے مقدر میں آ جاتے ہیں جو بالعموم شہدہ کے مقدر میں آتے ہیں آپ کو بتایا عذاب قبر سے بچنے کا سب سے آسان راستہ کیا جہاد فی سبیل اللہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد کرتا وہ شہید ہو جائے اور لوگ جہاد بالعموم اسی غرض و غیت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جہاد کریں گے خون کا پہلا کترہ بھی زمین پہ گرے گا اللہ رب العزت ساری خطاؤں کو معاف کر کے روح کو اپنے پاس بلالیں گے عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے اب ایک بندہ شہید تو نہیں ہو سکا یا جہاد پہ تو نہیں جا سکا یا بزدل ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے ہر بندے کا ایمان ایسا نہیں ہوتا اب اس بندے کو کیا چاہیے وہ کیا کرے وہ صرف سورہ ملک تیس آیتوں کی سورت ہے اگر ہر روز رات کو پڑھ لے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر اگر اس کے اوپر عذاب آنا بھی چاہے گا تو یہ صورت جس طرح مرغی اپنے چودوں کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے یہ صورت اپنے پڑھنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی اور عذاب کے سامنے ڈٹ جائے گی اور عذاب کے سامنے کھڑی ہو جائے گی تیری جرورت کیسے ہے اس بندے کو آدھ لگاتا ہے جس نے پوری زندگی ایک دن میرا ناغا نہیں کیا اور میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں مستند اور سکہ واقعہ ڈاکٹرز نے بعض لوگ جن کی عادت پختہ ہوتی ہیں سورہ ملک پڑھنے کی یاد بھی نہ ہو یاد بھی نہیں ہے ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ کئی مرتبہ نظہ کے عالم میں ہم نے ایسے بندے کی زبان سے جو قومے کے اندر موجود ہے سورہ ملک کی تلاوت جاری ہوتے ہوئے دیکھی ہے حالانکہ وہ حافظ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو بھی بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے یعنی یہ سورت اتنی جامع مانے عذاب کے سامنے کہ صرف اس تیس آیتوں کی سورت کو اگر آپ اپنا لیں گے انشاءاللہ سب عذابِ قبر سے بچ جائیں گے آج آپ نے ارادہ کرنا ہے کتنے بھائی وعدہ کرتے ہیں کہ زندگی میں تیس آیتیں پڑھیں گے بھائیو تیس آیتیں پڑھنا کیا مشکل ہے آج کے بعد سورہ ملک کی تلاوت اپنی زندگی میں جاری کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی پڑھا کرتے تھے علی فلام میم سجدہ کی اور رسول اللہ کی زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں آئی کہ رسول اللہ نے ان دونوں صورتوں کے بغیر رات کو بسر کیا ہو اور میرے بھائیو بہت سے سوالات اثر کی نشست میں بھی ہوئے ان میں سے بعض کا جواب میں دیتا ہوں لوگ بہت سے مسائل کے بارے میں بہت سے آیتیں پوچھتے ہیں ایک آیت جو دشمنوں کے لیے کسی ایسے دشمن کا جب پہ آپ حق پہ ہوں اور وہ آپ کا حق غصب کر رہا ہو دشمن سے مراد یہ نہیں کہ کفار اور یہودوں نصارہ ہی ہوں مراد یہ آپ کسی دارے میں کام کرتے ہیں آپ کسی انسٹیوشن میں کام کرتے ہیں اس کا بہت سے آپ کے حلاف ہو گیا ہے تو اس کے لیے وظیفہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے یہ وظیفہ مستحار ہے ربی انی اور ربی انی دونوں پڑھ سکتے ہیں ربی انی مغلوب فنتصر ربی انی مغلوب فنتصر اور اس کے ساتھ جو حدیث اور اسلاف کے روایت ثابت ہے وہ یہ ہے اللہم انہا نجعلوکا فی نہورہم ونعوذو بکا من شرورہم یہ بھی وظیفہ آپ نے یاد کرنا ہے یا یہ یاد کر لیں اللہم کفینیہم بما شیعت جیسے آپ چاہیں اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا لیں ان وظائف کو پڑھ لینے سے اور عدد کی بات دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ تین سو تیرہ مرتبہ کوئی بھی وظیفہ اگر آپ شروع کریں نماز کے بعد فرد نماز کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ پڑھا کریں اسی طرح شگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی آدخل نی مدھالہ صدقی واخرج نی مخرجہ صدقی واجعل نی ملد ان کا سلطان نصیرہ یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وظائف ہیں لیکن اگر انسان کسی ایسی سیچویشن میں پھنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں بندہ وینٹی لیٹر پہ چلا گیا ہے بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہیں تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے کیونکہ یونس نے بھی اس وقت پڑا تھا جب ظاہری کوئی سبب باقی نہ تھا اندھیرہ تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کی تاریخی کا اندھیرہ اور اللہ تعالی نے الفاظ کیا کہے ہیں اللہ تعالی نے کہا اگر یہ ننہ پڑتا یونس نبی ہے سارے نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں یہ یونس اگر یہ دعا نہ کرتا لَا لَا بِسَ فِي بَتْنِهِ لَا يُمِي يُبْحَسُونَ تو ساری زندگی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا گویا لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انہی کنتمین الظالمین آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے کسرت سے پڑھنے سے آپ جتنی مرضی بڑی مشکل کا شکار ہوں گے انشاءاللہ نکالنا تو مشکل سے اللہ ہی نے ہے اور اللہ ہی انسان کو طریقے ذریعے بتاتا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو انسان مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دوسری بات اگر کسی کی نظر کمزور ہو فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِتَا كَفَبَسَرُكَ الْيُومَ حَدِیثِ کے ساتھ کوئی بھی عضف طلف ہو جائے لقوہ ہو جائے فالج ہو جائے کسی آنکھ کی کمزوری ہو جائے کوئی ایک انسانی جسم کا حصہ متصر ہو جائے کوئی بھی اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ اس آیت کا وظیفہ مجربات میں شامل ہے یعنی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وظائف پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت جو کھوئی بینائی ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے جو کھوئی طاقت ہے قوت ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے اسی طرح بہت سے وظائف اور بھی قرآنی آیات سے علماء نے سورہ مریم کے حوالے سے آپ کو پتہ یہ بات معروف ہے کہ اگر حالت حمل میں کوئی عورت پڑے تو اس کی بہترین سورت ہو جاتی ہے اور بہترین سیرت کے اعتبار سے ربی حبلی من السالحین بھی ہے کہ جو صرف سورت کو نہیں سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کے لئے کسرت سے یہ دعا کرے یہ قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ انسان کو لازمی فائدہ دیتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے وظیفے کر رہا ہے کسی کام کے لئے تو وہ کام نہ ہو اور ایک اور بات جو آج آپ سب نے کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھوٹن ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے وصوصہ ہوتا ہے شیطانی حملے ہوتے ہیں انسان انٹرویو دینے جا رہا ہے انسان پیپر دینے جا رہا ہے انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے جناب میرا انٹرویو ہے بہت بڑا افسر ہے میں اس کے سامنے انٹرویو کیسے دوں گا انسان اور خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پہ آتے ہیں ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے یہ پڑھنا اس سے کیا ہوگا کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے عجیب و غریب اس کے فوائد بتائیں ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر دل کی بیماری کے اندر ربی شرحلی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا لیکن دل کا بندہ بیمار تھا سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والے اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شرحلی صدری اللہ تعالی نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبت ہی نہ آئی یہ ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وَحُلُوْلُوْقَدَةَ مِّلْ لِسَانِ اَفْقَهُ قُولِ بات پھر وہی ہے لیکن یہ نہیں ہے علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا ایک دفعہ پڑھا نتیجہ نہ نکلا آپ نے کوئی بھی وظیفہ اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا فرض نماز کے بعد اس کا عدد تین سو تیرہ بنانا ہے اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے سات دن کا وظیفہ کریں اور اگر سات دن میں کام نہ ہو تو اکتالیس دن یا چالیس دن کے اندر وظیفہ کریں اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی اٹھا کرے گا جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس عدد کا آپ نے حیال لکھنا کیونکہ یہ قصرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے اور ایک بات آئی ہے زمنی طور پہ تو بتا دیتا ہوں ہمارے نانا حافظ محمد گندل وی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کام نہ ہو رہا ہو تو پھر وہ کہا کرتے تھے سارے گھر والوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا تو تُو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلال والاکرام یا واحد یا ذل جلال والاکرام یہ ملا کے پڑھنا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پر اس میں آدم مجود ہے اور اس میں آدم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں آدم کے بارے میں الحی القیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ کیا کیا یا واحد یا ذل جلال والاکرام یہ تین سو تیرہ مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے ایک دفعہ میں اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس میں آدم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست نے اس کی والدہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ اس نے یہ وظیفہ پڑھا اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفاہ دے دی اس کی ماں کو شفاہیاب کر دیا گویا یہ اس میں آدم کے جو وظائف ہیں یہ ہے لیکن وہ آخری حل ہے جب دیگر وظائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے آگے بعد لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ میں نیند نہیں آتی تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صورت نبا اما یتساءالون تیسوے پارے کی جو صورت ہے اگر اس کو بندہ ذرات سونے سے پہلے بستر پہ گیا نیند نہیں آ رہی سات مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا اور آپ کے سامنے کل ہو اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا کل یایوہل کافرین ان کو چار مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا صحاب ملتا ہے کل ہو اللہ کو تین مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے آخری بات ہے محوضہ تین وضائف اس کے علاوہ بھی ہیں اور میں آپ کو یہ تلقین کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے والے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے آپ اس کو گھوڑ کریں اگر اس کی آیت کے ساتھ مماسلت اور تطبیق بنتی ہے اس کو پناہ لیں اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے اسی طرح جو محوضہ تین آخری دو صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی اور جو جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العزت اس کی پناہ انعیت کرتا ہے یہ پچھلے آل کی لائٹ نہیں چال رہے خود باند کی اللہ رب العزت محوضہ تین سے جو اس کے اندر دلوں کے وسوسے شیعاتین کے وسوسے جادوگر کی پھونکے مارنوں کا تذکرہ جنات کا تذکرہ رات کے شر کا جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا پڑ 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 اس نے کہا کیا پڑوں تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑ کل آعوذ بی رب الفلق اور کل آعوذ بی رب الناس تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے تین مرتبہ پڑھنے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل تین مرتبہ پڑھتا ہے رات سونے سے پہلے اس کے لئے ساری رات کے لئے کفایت کر جاتے ہیں آگے چلتے ہیں قرآن پاک کے بعد جو سب سے حالانکہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضل و ذکری لا الہ الا اللہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لئے یہ ایک کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ تلہہ بن عبیداللہ آپ کو بتا مشہور صاحب بھی ہیں ایک مرتبہ پھیر رہے تھے بڑا پریشان تھے بڑے غمے تھے حضرت عمر نے دیکھ لیا پریشانی باملی تلہہ حضرت عبو بکر کی حلافت کا کوئی معاملہ ہے نہیں 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 عمر وہ کوئی معاملہ نہیں وہ تو میرے چچا زاد ہیں کس باتے میں پریشان ہے چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں ڈپریشن لگے رہا ہے پریشانی کے عالم ہے ہاں پریشان ہوں بڑا غم میں ہوں کہا کیوں پریشان اور غم میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیتے ہیں حدت عمر مسکنانا شروع ہوگے اور تلہہ تجھے کیا پتا تو یہ کلمہ بھول گیا اتنی جلدی وہ کلمہ مجھے پتا ہے اے عمر آپ کو پتا ہے ہاں وہ بتائیے کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تلہہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں 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 آپ نے مجھے یاد کرایا بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا بے شک یہی وہ کلمہ ہے میرے بھائیو اس حدیث کے اندر تلہہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے رسول اللہ نے کہا ہے ایک کلمہ ہے جو بندہ موت کے وقت اور اس کی محدثین نے تشریح کیا جس بیماری میں موت آنی ہو مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ پانچ سال اور جیئیں گے ایک سال اور جیئیں گے دس دن اور جیئیں گے ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے کینسر ہو گیا ہے کوئی ایسی بیماری ہو گیا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب صرف خلوصے دل سے ایک کلمہ کہنا ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اس کلمے کی فضیلت سنیے موت کے وقت آپ کو پتا ہے موت جب نظہ کا عالم ہوتا ہے یا جو گبراہت ہوتی ہے موت کی ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اس کا دماغ گھونگنا شروع ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا بیٹوں کا کیا بنے گا بچیوں کا کیا بنے گا لشتداروں کا کیا بنے گا وہ بیٹی کے حالات تو بڑے تنگ ہیں اس کا کیا بنے گا بچہ تو بڑا چھوٹا ہے اس کا کیا بنے گا یعنی بضاتے ہوت موت ایک غم کی کفیت بھی لے کی آتی ہے بندے کے اوپر کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب بندے کو پتا چل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے یا اس کو پتا لگ جاتا ہے میری حالت اب بگڑنے والی ہے میں اس مرض کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہوں تو وہ جو غم ہیں وہ ایک ہی کلمے سے دور ہوتے ہیں جب بندہ اس عالم میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فیل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا خلوص سے کہنا ہے حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے خلوص کیا ہے خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ ہی عبادت کے لائک ہیں عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فیل نظر عبادت ہے کہ نہیں نیاز عبادت ہے کہ نہیں ذکر عبادت ہے کہ نہیں رکوع عبادت ہے کہ نہیں سجدہ عبادت ہے کہ نہیں دعا عبادت ہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے عامال کس کے ساتھ خاص کرنے ہیں اللہ کے ساتھ پھر زبان سے کہنا ہے لا الہ الا اللہ تو موت کے وقت اگر جتنے بھی غم انسان کو تنگ کر رہے ہیں سارے کے سارے دور ہو جائیں گے صرف ایک مرتبہ زمان سے یہ کہنا ہے اور دوسری برکت کیا ہے دوسری برکت یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے گا آپ نے کئی مرتبہ علماء وائدین خطاباء اور محدثین کے چہروں کے اوپر وہ بشاشت دیکھی ہوگی جو موت کے وقت آتی ہے اور اس لیے آتی ہے کہ ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں داہل ہو گیا چاہے جو مردی عمل کرتا رہا تھا دنیا میں آخری وقت میں بھی یہ کہہ دیا اللہ نہ پہلے کسی کی عبادت کی تھی نہ انڈا اگر تُو نے محلت دی کسی کی عبادت کروں گا بندہ جنت میں داہل ہو گیا اور حضرت آدم نے سیدیس کے جو الفاظ ہیں اپنے بیٹے کو وصیت کرتے وہ کیا کہا تھا کہا تھا لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے اتنا وزنی کلمہ ہے کہ اگر سات زمینوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ کہا تھا اگر سات زمینوں کو ایک توق سے بان دیا جائے یعنی ایک زنجیر کے ساتھ بان دیا جائے تو دنیا کے اندر کوئی کلمہ کوئی چابی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس توک کو کھول دے لیکن اگر اس زنجیر کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ کو پڑا جائے گا وہ ساری کی ساری زنجیر ٹوٹ کے ریدہ ریدہ ہو جائے گی کیوں آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے خوف بھی عبادت کی ایک جذوی قسم تو ہے یہ نا اللہ کے خوف ہونا اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے سجدہ رکو بھی نہیں ہونا چاہیے ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے عبادت کا کوئی فیل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے اور اگر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ کو جو پہلے آپ کو اس دن وظیفہ بتایا آج اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ لہ البلک و لہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر اس طرح پڑے گا نا پہلے تو صرف لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا جو مکمل پڑے گا بخاری و مسلم کی حدیث ہے اس دن یہ فضیلت بیان کرنے کے لئے وقت کم تھا اس لئے آج بیان کر رہا ہوں کہ سو مرتبہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے بخاری و مسلم کی نمبر ایک اسماعیل کون ہیں پیغمبر ہیں رسول ہیں ان کی اولاد میں سے دس بیٹوں کو غلام بنا لیا کسی نے اب ان کو ازاد کروانے کے لئے ایک بندے نے پیسے لگائے لاکھوں کروڑوں پیسے سے ان بندوں کو ازاد کروا لیا اور ایک بندے نے صرف سو مرتبہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک والہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نام آمال میں دس اسماعیل کے غلام بیٹوں کو ازاد کرنے کا جروع سواب لکھ دیا جائے گا کیا رسول اللہ کی بات پر شک ہے تو پڑھتے کیوں نہیں وجہ کیا ہمیں بس پرچی چاہیے ہمیں بس نسخہ چاہیے جو وہ دے اٹھ دے بھی کون جو بیس بیس سال سے نہایا نہیں خود نہیں پڑھنا یہ سو مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے دس بیٹوں کی ازادی کا سواب ہے اور اسی پر بس ہے بہت سے بائی سوال پوچھتے ہیں میں آج آپ کو شرع صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں جادو جتنا مردی پرانا ہو شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہو بندش رضق نظر بد اسیب جادو بدرو آج کل یہ بھی ایک دھندہ بن گیا ہے اگرچہ رکیہ شریعہ اسلام میں ہے لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندہ اور تاروبار بنتا جا رہا ہے جتنا مردی پرانا جادو حدیث کے الفاظ کے پر گور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو مرتبہ صبح پڑے گا تو شام تک شیعتین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا جادو کن دو چیزوں سے ہوتا ہے یا جنات کے دریئے کہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بیچ کے بندے کو ڈسٹرپ کرتے ہیں یا الفاظ سے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو آپ اس کو کہتے رہے نا بک اپ کرتے رہے تو بڑا اچھا ہے تو بڑا اچھا سنا رہا ہے تو بڑا اچھا جا رہا ہے تو بڑا اچھا پڑ رہا ہے تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کر دیں تو یہ ہے تو یہ ہے آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہا ہے نا تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے لیکن یہ جو الفاظ بد تاہن جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یہ الفاظ کے جادو کرتے ہیں ان سے بچنا کیسے ہے یہ سو مرتبہ یہ پڑا کریں صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کو بھی پتہ کیا بندوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے صحیح ہے سو مرتبہ پہلے کہا لیکن ایک بندہ سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہا جائے گا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے ابن حبان کے اندر مجود ہے جو سو مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے دس مرتبہ اور دس مرتبہ پڑھنے کا عجر و ثواب کیا ہے پہلے تو سو مرتبہ پڑھنے کے دس غلاموں کی ازادی تھی اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف دس مرتبہ پڑھے گا تو چار غلاموں کی ازادی کا ثواب مل جائے گا یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر آسانی کر دی پہلے دس سے ایک ازاد ہوتا تھا اب دس سے کتنے ازاد ہو رہے ہیں چار ازاد ہو رہے ہیں اور جو اگلی فضیلت ہے اللہ کی بھی یہ رحمت ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر میں نہیں چھینی کہا جو صبح دس مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا جو شام کو دس مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ سو درجے بڑھیں گے سو گناہ ماف ہوں گے سو نیکیوں میں اضافہ ہوگا وہ اضافی باتیں ہیں اور سنن ابن ماجعہ کی اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے بعض اللہ کو بھی پتا بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں اور مصروف کن کاموں میں شیطانی کاموں میں مصروف کن کاموں میں دنیاوی کاموں میں وہ کیا کہیں یہ حدیث بھی سنن ابن ماجعہ کی صحیح ہے وہ ایک مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کہلے ایک مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا ایک مرتبہ پڑھنا مشکل ہے ایک مرتبہ صبح پڑھیں ایک مرتبہ شام پڑھیں حدیث کے الفاظ یہ ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں ایک اسماعیل کے غلام بیٹے کو عداد کرنے کا عجر مل جائے گا گویا سو مرتبہ پڑھنے سے سو ہی ملنے ہیں وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتے ہیں نیکیوں کو اور ویسے بھی یہ عام فہم و لوجیکل بات ہے دس کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو دس سے ہر چیز کو ذرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے وہ یا ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا اور شام سے صبح تک بچ جائے گا آپ بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی بڑا پرانا جادو ہے جی بڑے مسئلے آگئے ہیں جی بڑے مسئلے سو مرتبہ صبح و شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مردی پرانا جادو ہو جتنا مردی برا تویید ہو جتنے مردی اثرات بد الفاظ کیوں یا جنات کیوں اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے آج آپ نے صبح سے شام تک اور لوگوں کو ابلاگ بھی کرنا ہے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ میرے بھائیو محتصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ اللہ کو بڑی پسند ہے اللہ کی جو تسبیح ہے نا اللہ کو پسندیدہ آمال میں سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرج کر رہے سونے کا پہاڑ اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہے سبحان اللہ و بحمدہ یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا سونے کے پہاڑ کو ہرج کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا سبحان اللہ کہنے میں وجہ بھی کیا وجہ بھی سن لیجئے وجہ یہ ہے قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ انسانی کم بخت ہے انسانی کم ظرف ہے ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ نے قرآن پاک میں کہا لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا انسان کو وہ مخلوقات کی عطاعت اور تسبیح میں مل جائے گی مل سکتی ہے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے کبھی آپ نے دیکھا یہ پلینٹری سسٹم یہ کاسمولوجی کے اندر سٹارز زمین جتنے بھی سیارے ستارے ہیں یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں اللہ تعالی نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے ایک سنٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے سارا نظام چوپٹ ہو جائے اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط جو فلق جو مدار جو گردش اللہ نے جسک مخلوق کے لیے مقرر کی ہے ایک سنٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی وہ مخلوق اللہ کی تسبیح اللہ کے در سے ایسے چالے رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے اور انسان سبحان اللہ صراط مستقیم بھی بتا دی قرآن بھی بتا دیا رستہ بھی بتا دیا پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا کبھی ادھر کو نکل جائے گا وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ ایک سنٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدی کی وجہ سے دیا جاتا ہے وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے میرے بھائیو یہ قلم یہ جو قلمیں ہیں بحاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے قلمتانی خفیفتانی علل لسانی سکیلتانی فلمیزانی حبیبتانی الالرحمانی یہ دو قلمیں بڑے زبان پر ہلکی ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ لذیم کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں رحمان کو بڑے پسند ہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر بھی بندہ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ تعالی نے جو نعمت دی ہوتی ہے بتائیے نعمتیں کتنی ہیں آنکھ نعمت ہے دل نعمت ہے لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے کروڑ بھی ہے دنیا میں آج ایسے لوگ مجود ہیں نا جن کو اللہ نے ایک عرب دیا ہے ایک عرب والے بھی دنیا میں مجود ہیں نا ایک بندے کو ایک عرب روپیہ مل گیا سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اس نے جواب میں کیا کہا الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ جملہ اتنا پسند کیا اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کرتا ہے ایک عرب سے بہتر ہے یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بھڑ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے نویر سنا دی جاتی ہے جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے حل کی ہے حالانکہ دیکھئے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کرتا نعمت سے باری ہو گیا ہے اللہ کی مردی ہے اللہ کی عطا ہے یہ اللہ کی دین ہے آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے وہ اور اب اتنا رحمان ہے وہ بندوں کو چاہتے ہیں بندے جہنم میں چلے جائیں عذاب بکتے جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے رب کیسے چاہے گا رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے کہ کم از کم اس میں سواب کہ وہ طریقے احتیار کر لیے جائیں اور امہانی کی حدیث ہے انشاءاللہ اسی وظیفے میں بات حتم کریں گے اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درست میں بیان کریں گے یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ آپ کو اس دن بتایا تھا سو مرتبہ پڑھنا ہے پڑھے ہیں کے نہیں پڑھے ان دس دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے اس کا اکیلے کاجر و سواب امہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں وقت تیزی سے گزر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو سو مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے نمبر ایک اس نے سو کلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا نمبر ایک بات نمبر دوسری بات جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اس نے سو زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا اور جو سو مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں سو اونٹ زبا کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیئے اور تیسرے الفاظ امہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلاہ سو مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوت الا باللہ اور نبی کریم جب مراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ تو ابراہیم نے دو باتیں بتائی ہیں ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں اور دوسری بات کیا کہی تھی لا حولہ ولا قوت الا باللہ جنت میں خجور کا ایک پودہ ہے اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے میں نے اور آپ نے اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے اس میں محلات میں نے اور آپ نے تمیر کرنے ہیں ہمارے عمال سے محل قائم ہوتے ہیں ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں تو لا حولہ ولا قوت الا باللہ ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا لا حولہ ولا قوت ایک مرتبہ بھی بندہ پڑے گا تو جنت میں ایک پودہ لگ جائے گا اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے آپ کو بتا ہے جنت کا ایک درواز ہے جس کا نام لا حولہ ولا قوت الا باللہ کس کو ملے گا جو پڑے گا تو ملے گا نا خوش نصیب ہے کم اس کم سو مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حولہ ولا قوت الا باللہ سو مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودہ بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داہل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حولہ ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے جنت کا ایک خزانہ بھی ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا یہاں سے تیاری کرو گے اور اس قلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے لیکن جو منہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں حالت غم میں حالت مسئبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا اور لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ سو سے زائد بیماریوں کا علاج ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے آپ بتائیے دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھ رہے ہیں آپ لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کسرہ سے پڑھا کیجئے بلکہ یہ دو وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں یا آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز سو سو مرتبہ ایک تو یہ تھا کہ آخری دس دن پڑھنے ہیں اور ان دس دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں سبحانہ ربی کا ربی لزتیمہ یعصیفون و السلام ان المرسلین